پی ایم موڈی نے پتین سے بات کی روس اور یوکرین کے درمیان تشدد کو فاری طور پر ختم کرنے پر زور دیا چیف سیکریٹری نے لیا اپنے دفتر میں میٹنگ کا جائزہ ڈی سی اینتناک نے ورون رسکیو آپریشن کے بارے میں بریفنگ دی شوپیان میں دو اسکرت پسند اور ایک عام شہری حلاق وزیر عظم کے دفتر کے ایک بیان کے مطابق پتین نے موڈی کو یوکرین کے حوالے سے حال یا پیش رفت سے آگا کیا چیف سیکریٹری عرون مہتا نے آج ایک میٹنگ کے دوران آؤٹکم موڈلنگ فریمورک کا اپنے آفیس میں جائزہ لیا اس میٹنگ میں ان کے محتد کئی افسران بھی موجو تھے دریاسنا چیف سیکریٹری نے جے کے بینک پورٹل کا بھی افتتا کیا ڈپٹی کمیسٹر انتناک نے ورون رسکیو آپریشن کی بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کوکرناک سے ورون جاتے ہوئے مارگن ٹاپ کے راستے لاپتہ ہونے والے چھے افراد بہفاظت گھر پہنچ گئے ہیں جے کے لئے کانسل گھر کی یہ ریپورٹ اور سو تئیس فربری کو شام کو ساڑھے سات بجے کے آس پاس ایک فیس بک پوست پہ ہمارے پاس انفرمیشن ملی کہ چھے لوگ جو ورون کشتوار کے رہنے والے ہیں اور بایا انتناک on foot وہ شاید کسی ایریا سے نکل کر ورون کی طرف جا رہے ہوں گے اور وہ مسنگ ہو گئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ لاش تین دنوں سے جو ویدر ہے وہ کافی انکلیمنٹ رہا ان کو ڈونڈ پانا ان کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن وز ویری چیلنجن چوبیس کی ماننگ میں ایک لوکل ریسورس کے ساتھ ایس ڈی ایم کوکرناک اور ایس ڈی پو کوکرناک ٹائی تو دو اپریلیمیری ریکی بہت زیادہ کیونکہ سنو فال بہت زیادہ تھی آٹھ سے دس فیٹ کی تو ان تک نہیں پہنچا جا سکا آج ماننگ میں ساڑھے چار بجے with the joint efforts of mountain rescue teams sdrf district police revenue teams army authorities sector 2 rr co19 rr ان سب کے joint efforts کے ساتھ teams کو روانہ کیا گیا جس میں ایک ٹونٹی ایٹھ personals کی team بنائی گئی اور صبح ساڑھے چار بجے وہ مطی گاورن سے آگے on foot rescue کے لیے پڑے اور صبح سے وہ track کرتے ہوئے کافی آدھے راستے میں پہنچے ہیں اور ایک بجے کے آس پاس ڈی سی کشتوار سے کنفرمیشن آیا ہے کہ ان لوگوں کو چھے لوگ جو missing تھے ان کو track کیا گیا ہے ایک higher altitude area میں اور ان کے ساتھ contact establish ہو گیا ہے اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان چھے لوگوں کو safely rescue کر لیا گیا ہے میں اس میں سبھی دپارٹمنٹس اس دی رف پولیس دپارٹمنٹ ماؤنٹ رسکیو ٹیمز آمی آثورٹیز لوکل اس دی ایم کو کرناگ اس دی پیو کو کرناگ ان کے جوائنٹ افرٹ سے جو یہ اپریشن کو کیا گیا علام وید دی کانسٹین سپورٹ آف دی دیویزنال ایدنسٹریشن کشمیر دیویزنال ایدنسٹریشن جممو اور دیپٹی کمیشنر کشتوار علام وید دی ہول دسترک کشتوار وید کود ریسکو دیس سکس پیپل ویری سیفی آگے ان کی ہیلتھ کنڈیشن کے بارے میں روٹین چیک اپس کیے جائیں گے اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ ان چھے لوگوں کو جو کافی سمیے سے پچھلے آلماسٹ اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ جن کو مسنگ ہوا تھا ان کو ریسکیو کر لیے تینکیو کور ہوگے ساتھ فریڈگر سے ہمارے نمائدے فردوس نظیر کی ریپورٹ کے مطابق یوکرین میں تعلیم حاصل کرنے والے دانش رسول کے ایل خانہ نے حکومت ہند سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے بچے کو بحفاظت گھر واپس لائے جائیں ہنہارت کھو ڈالو ملک DK کھو ڈالو کھو ڈالو 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 کہنا ہمارے نمائنہ بتمزفر کی ریپورٹ کے مطابق بی ٹی پی کے ڈسٹرک وائس پریزیڈنٹ جاوید قراشی نے ہندوارہ کے ہر علاقے کا دورہ کیا یہ صحیح ہے ہم اب جگانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو جو استثال کہیں سالوں سے خاص کر میں زلے کفارہ اور لنگیٹ کنشنسی کی بات کروں کیونکہ بارہ سال تو یہاں ہمارا ایک عمل ہے رہا جو ابھی جیل میں ہے وہ اور تو لے لیے مگر بارہ سال ہمارے ضائع ہوئے ابھی کچھ ایسے لوگ ہے باہر جنبی کشمیر کے شیوپیان زلہ کے امشپورہ علاقے میں جمعہ کے روز تصادم آرائی میں دو اسکلت پسند اور ایک عام شہری حالات ہو گیا ہمارے نمائدر جمعیل انساری کے رپورٹ کے مطابق گریز بانڈی پورا میں انتظامیہ نے رابطہ سڑکوں سے برفٹانے کا کام شد وقت سے جارے کیا ہے مزید کیا کچھ کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ 22 اور 23 تاریخ کو یہاں پر زبردست برباری ہوئی تھی جس وجہ سے ہماری جو اندرونی سڑکے تھی وہ بھی بند ہوئی تھی گریز بانڈی پورا روڈ میں جو سنوک کلینس کا کام چل رہا تھا اسے بھی روکنا پڑا کہیں حد تک موسم میں آج صبح سے تھوڑی سی بہتری آئی ہے تو میکنیکل ڈیپارٹمنٹ نے پہلے سے ہی یہاں پر جو اندرونی سڑکے ہیں انہیں کھول دیا ہے اور گریز بانڈی پورا روڈ کو آج بی آروں نے پھر سے سنوک کلینس کا کام شروع کر دیا ہے خبروں کا آج کا شمارہ اقتطام کو پہنچتا ہے آپ بھی سکرین پر دیئے گئے سوشل میڈیا ایک آنس پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضی آپ کر سکتے ہیں مجھے دیجئے جازت شب بخیر